الحمد لی اہلہی والسلاة لی آلہا اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی خواجہ غریب نماز عظیم الشان شخصیت ایک شخصیت ایک کاروان مہین پاک غریب نواز کی شخصیت آپ کے اصاف حمیدہ اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے مراجعت چاہوں گا ایک حدیث کی طرف جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی اور موقوفاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہانو سے اسے مروی بیان کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگو خیال کیا کرو قَالَرْ قُبُوْ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریایت رکھا کرو فی آلِ بیتِ ہی ان کے خاندان کے ماملے میں اور ان کی اولاد کے ماملے میں اس کا معنی کیا ہوا محدثین رحمہ مُللہ نے خود اس کا معنی کیا کہ رَعُوْهُ وَحْتَرِمُوْهُ وَأَقْرِمُوْهُ یعنی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاندان کے ماملے میں ریایت برتو اور اعترام کرو اور تقریم کو ترک نہ کرو اور جس قدر ہو سکے ان کے خاندان کو عزت دو خاجہ مُللہ پاک کا تعلق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خان وعدہ سے تھا اور اس طرح کہ مُللہ پاک اپنے والد کی طرف سے حسینی سید تھے اور اپنی والدہ کی طرف سے آپ حسنی تھے حضرت سیدی غاس الازم رضی اللہ تعالی عنہ سے قریب کا رشتہ تھا آپ کا مزاج میں خاجہ غریب نواز کے ہمام حسین آلی مقام کی آداد کی خوشبو تھی حضرت خاجہ غریب نواز نے اپنی تعلیم کا کام اپنے گھر سے شروع کیا اور پہلے سیکھا اور پھر سکھانے کو منظم کیا اور مولم کائنات بن گئے مولم انسانیت بن گئے اور مرشد انسانیت بن گئے آپ کے پیرو مرشد خاجہ ہارونی نے آپ کو جو دو نصیتیں کی تھیں ایک مقام پر خود ان کا ذکر کرتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اپنے مرشد سے وابستگی اور دوسرا اپنے مرشد اور استاد کی خدمت دلیل العارفین میں خاجہ بختیار کاکی علی رحمہ نقل کرتے ہیں کہ خاجہ معین پاک آٹھ سال تک مسلسل اپنے پیرو مرشد کی مائیت میں رہے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آٹھ سال کا دور اور زمانہ ایک روایت میں بیس سال بھی آیا ہے کہ یہ دور میرے لئے ابتلا اور امتحان کا زمانہ تھا رات اور دن خلوت اور جلوت میں اپنے پیرو مرشد کی مائیت میں رہتا میں سیکھتا زندگی سیکھتا زندگی کو دھویا کیسے جاتا ہے یہ تہذیب اور اس کی اصول سیکھتا اور یہ سارا کام عملی تھا صرف نظریاتی اور فکری نہیں تھا خواجہ معین پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میری وابستگی اور پیوستگی کا عالم یہ تھا کہ میں اپنے پیرو مرشد کے ساتھ جو آٹھ سال رہا میں آپ کا بستر مبارک اور آپ کا توشہ سفر اپنے سر پر رکھ کر میں چلتا کبھی جنگلوں میں کبھی شہروں میں اور قصبوں میں کوئی اچکچاٹ نہ ہوتی میں اپنے پیرو مرشد کا سامان اپنے سر پر رکھتا بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہی وہ ادا ہے جو انسان کو انتہا تک لے جاتی ہے عدد خواجہ سہروردی بھی ایک جگہ وارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ مجھے جو مقام ملا وہ اس سے ملا کہ میں اپنے پیرو مرشد کے ساتھ حج اور عمروں کے لیے جاتا تو ان کا سامان اپنے سر پر رکھ لیتا خواجہ غریب نواز نے بھی یہ خدمت اپنے پیر کی کی کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات سے اس قدر نکل چکا تھا اور میرے پیر کی توجہ سے مرشد کی توجہ سے مجھ پر اس طرح اوارف کا اوارف کا نزول ہوتا مارف کا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے احساس ہی نہ ہوتا کہ میں کیا ہوں تربیت کے زمانے میں اپنے آپ کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ میں حسینی سید ہوں اور تعلیم دینے کے زمانے میں پھر خودی کو اس قدر پولش کرنا کہ نگر 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 سو بسو محسوس ہوتا کہ خاجہ پاک جس گلی سے گزر جاتے وہاں سے امام حسن کی خوشبو آتی وہاں سے امام حسین پاک کی خوشبو آتی وہاں طہارت بٹتی خاجہ غریب نواز کی تعلیمات میں نماز کی تلقین کی جاتی اور آپ ارشاد فرماتے کہ حضور نے اس کو میراج مومنوں کی قرار دیا ہے یہ دراصل مناجات ہے یہ سرگوشی ہے یہ اپنے معبود کے ساتھ باتیں کرنا ہے راز شیئر کرنا ہے اسی لیے آپ جس وقت نماز کے اندر ہوتے تو ایک خاص کیفیت آپ پر تاریح ہو جاتی اور آپ اپنے مریدوں کو بھی زور دے کر سمجھاتے کہ نماز سے مدد حاصل کرو روحانیت کا جو اصل مقصد ہے وہ نماز کی ادائیگی ہی سے پورا ہو سکتا ہے خاجہ پاک کہتے کہ محبت تعمیر شخصیت میں اہم مقام رکھتی ہے اور محبت اسی وقت کامل ہوتی ہے جس وقت معبود اور محبوب کا قرب ملتا ہے اور نماز قرب گاہ ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رشاد فرما تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور خاجہ غریب نماز بھی نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تصور کرتے یہی وجہ ہے کہ ذوق شوق کا ایک طرف عالم یہ کہ اچھا شیر کوئی کانوں میں پڑ گیا تو تڑپنے لگ گئے محبوب یاد آگیا مدینہ یاد آگیا ان کی نسبت یاد آگئی اور دوسری طرف عملی حالت یہ تھی کہ ہر مرید نماز ادا کرتا اور عملی تصویر بن جاتا رسالت نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کو اطمینان کا ذریعہ قرار دیا جاتا خاجہ معین پاک نے طہارت کے جو اسباق اور عبادت کے جو اسباق امت کے لیے چھوڑے دیر تک دیر تک ان کی آواز پوری کائنات میں گونجتی رہے گی وآخر دعوانا ان القمدللہ رب العالم